دوستو ایک ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ امریکہ افغانستان سے نکل جائے گا اس پر کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ان کی اس بات میں لاجک تھا کیونکہ امریکہ کا اس خطے سے نکل جانا امریکہ کا اس خطے پر دباؤ ختم ہونے کے مترادیف ہے لیکن اب فائنل ہو چکا ہے کہ امریکہ اس خطے سے نکل چکا ہے مطلب کے نکلنا شروع ہو چکا ہے اور کچھ عرصے تک مکمل نکل جائے گا امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان موہدہ تہپا چکا ہے کہ مرحلہ وار امریکہ افغانستان سے نکل جائے گا لیکن امریکہ نے جاتے جاتے پاکستان کو مشکل میں ڈال دیا ہے پاکستان سے ائر بیسز مانگ لی ہیں دوستو اس وقت ایک ٹاپک پر بہت زیادہ بیس کی جا رہی ہے کہ امریکہ بیس سالوں تک افغانستان میں رہا اور جنگ کی کفیت میں رہنے کی وجہ سے اس کو کافی اتھیار بھی افغانستان میں لانے پڑے یہ لائے تو بیس سالوں میں گئے ہیں لیکن انہیں یہاں سے لے جانے کے لیے اتنا وقت امریکہ کے پاس نہیں ہے پیارے دوستو بہت سے ایسے اتھیار ہیں جو امریکہ واپس لے جانا ہی نہیں چاہتا جو انتائی حساس ٹکنالوجی سے لحظ اتھیار ہیں امریکہ صرف ان کو واپس لے جانا چاہتا ہے مگر جدید اور انتائی حساس ٹکنالوجی کے علاوہ بھی امریکہ کے بہت زیادہ اتھیار افغانستان میں مجود ہیں جو بڑی مالکیت ہیں اور ان کو واپس لے جانا امریکہ کے بس کی بات بھی نہیں اس لیے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان نے امریکہ اور افغانستان کو ایک میز پر لیا پاکستان نے بیس سالوں سے چلتی ہوئی جنگ کو روکنے میں بڑا اہم قدار ادا کیا ہے اس لیے امریکن آرمی کے جو اتھیار زیر استعمال تھے مثلا چھوٹے اتھیار جر میں آرمنڈ وحیکل پرسنل کیریر وغیرہ پاکستان کو مہیا کیا جا سکتے ہیں اس قبر کی تفصیلات کیا ہیں کیا پاکستان امریکہ کو اپنی ائر بیسس دے گا اور یہ اتھیار پاکستان کے دفاع کو کتنا مضبوط کر سکتے ہیں ان سب باتوں کو آج کس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں گے مگر تمام تفصیلات میں جانے سے قبل چینل پر نیچ عمل ہونے والے دوستوں سے گزاری ہے آپ دوست ہمارے چینل اڈوانس پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والی وڈیو کی رسائی آپ تک ممکن ہو سکے تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اور بات کرتے ہیں ان اتھیاروں کی جو امریکہ کے افغانستان میں موجود ہیں اور بینہ دیر کیے دیکھتے ہیں کیا پاکستانی فوج ان اتھیاروں میں سے کچھ اتھیاروں کو حاصل کر سکتی ہے اگر صرف بکتر بند گاڑیوں کو دیکھا جائے تو یہ سات بلین ڈالر کی مالکیت کی ہیں اور یہ بکتر بند گاڑیاں افغانستان میں موجود ہیں ان میں سے کچھ گاڑیاں امریکہ کی جانب سے تباہ بھی کی گئی ہیں ابھی بہت زیادہ تعداد میں افغانستان میں موجود ہیں یہ سازو سمان امریکہ کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے اتنی بڑی مالکیت کا اور اتنا زیادہ سمان امریکہ کے لیے واپس لجانا ممکن نہیں میں نے پہلے بتایا ہے کہ کچھ گاڑیوں کو امریکہ تباہ کر چکا ہے جس کی ریزن صرف اور صرف یہ ہے کہ امریکہ ان کو واپس نہیں لے جا سکتا اور امریکہ کسی صورت میں بھی ان گاڑیوں کو افغانستان کے حوالے کرنا نہیں چاہتا کیونکہ امریکہ جانتا ہے کہ بہت جلد افغانستان میں افغان مجاہدین کی حکومت ہوگی اور امریکہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ اتحار اس کا دشمن استعمال کرے اس لیے امریکہ نے ان گاڑیوں کو تباہ کیا اور ان کا الزام مجاہدین پر لگایا لیکن اب اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ گیر دوری سمان کو مقامی سکرپ بیلڈر کو سیل کر رہا ہے کچھ اتحاروں کو سرحد پار کے ممالک کو دیا جا سکتا ہے یوں بہت سارے اتحار پاکستان کے حوالے بھی کیے جا سکتے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان اتحاروں میں سے بہت سے ایسے اتحار ہیں جو امریکہ اپنے اتحاریوں کو فری میں دے گا اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے عودتاروں کے درمیان کئی مہینوں سے بات چیت چل رہی ہے پیارے دوستو یہ بات چیت افغانستان میں مجود اتحاروں کے حوالے سے ہے اگرچہ ابھی تک امریکہ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا لیکن یہ خبر زیادہ گردش کر رہی ہے کہ پاکستان امریکہ سے ایم ای آر پی وحیکل کو حاصل کرنے کی دلچسپی لے رہا ہے فیل وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان حالات تھوڑے خراب ہیں جن کی وجہ ائر بیسز ہیں اگر پاکستان امریکہ کو اپنی ائر بیسز دے دیتا ہے تو پاکستان کو یہ اتحار ملنا یقینی ہے پاکستان ایسی گاڑیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ یہ دہشت گردوں سے لڑنے میں کافی مدد دے سکتی ہیں اور بارڈر پر بھی کافی کارامت ثابت ہوں گی کیونکہ آئے روز پاکستان آرمی پر کوئی نہ کوئی حملہ ہوتا ہے اور ان حملوں سے بچنے میں یہ مدد کر سکتی ہیں اس کے علاوہ افغانستان میں پرسنل وحیکل بھی ہیں اور پاکستان ان کو بھی حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن کم تعداد میں ان وحیکل کے ساتھ پاکستان آرمی سڑکوں پر نہ سب بمبوں سے بائی سکتی ہے بلکہ ساتھ ہی ان بمبوں کو ڈونڈ کر تباہ بھی کر سکتی ہے امریکہ کئی دہائیوں سے پاکستان کو احتیار فراہم کر رہا ہے پاکستان تھا بھی امریکی بلاک میں امریکہ نے پاکستان کی مدد سے سویت یونین کو بھی توڑا ہے اس وقت امریکہ نے پاکستان کو کافی احتیار فراہم کیے تھے لیکن دوہزار گیارہ کے بعد سے پاکستان اور امریکہ کی دن بہ دن حالات خراب ہوتے گئے اور آج پاکستان کے امریکہ کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات نہیں اب بات کرتے ہیں اس طرح کی گاڑیاں امریکہ واپس کیوں نہیں لے جا سکتا جس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی ایک گاڑی کو امریکہ میں لے جانے کے لیے امریکہ کو ایک لاکھ ڈالر خرچ کرنے پڑیں گے اور یہ گاڑیاں کافی زیادہ تداد میں افغانستان میں موجود ہیں اگر امریکہ ان کو واپس لے جاتا ہے تو اس کے لیے امریکہ کو بلینز ڈالر خرچ کرنے پڑیں گے امریکہ نے حساس ہتھیاروں کو امریکہ میں منتقل کر دیا ہے جن حساس ہتھیاروں کو امریکہ منتقل نہیں کر سکتا امریکہ نے ان کو نکارہ کر دیا ہے مطلب تباہ کر دیا ہے پاکستان کا امریکہ کو یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اس طرح کی وہیکلز کی ضرورت ہے اور دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کو ہماری مدد کرنی چاہیے کیا پاکستان امریکہ سے کوئی اتحار حاصل کر پائے گا تو فیل وقت یہ محض باتیں ہیں امریکہ یا پھر پاکستان کی جانب سے بھی تک کوئی معاہدہ نہیں کیا گیا اگر اس پر میں اپنی پرسنل رائے دوں تو اس پر میں یہ کہوں گا کہ امریکہ پاکستان کو یہ اتحار نہیں دے گا جس کی وجہ پاکستان نے امریکہ کو ائر بیسز دینے سے انکار کر دیا ہے لیکن دوستو ایک وقت سچ ہے کہ امریکہ کے اتحار بڑے مضبوط ہوتے ہیں جن کی مثال آپ ایک سولہ تیانوں سے لے لیں پیارے دوستو آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر ابھی تک کسی دوست نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں آپ کو بتاتے چلے کہ ہم انہوں ویڈیوز کو سامنے لاتے ہیں جو گودی میڈیا آپ سے چھپاتا ہے جہاں پھر پاکستان کا کمزور میڈیا آپ کو بتا نہیں سکتا ویڈیو پسند آنے کے صورت میں سے لائک کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک آپ نے مذبان کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات سیکشن میں اپنی رائے کا اجازت دیں سیکشن میں اپنی رائے کا 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 موسیقی